بس ایک دن باقی ہے یعنی کل شکروار کو کیجریوال سرکار اپنی ایون آڈ کی قوایت کا پورا چٹھا ہائی کوٹ کے سامنے رکھے گی اور بتائے گی کہ پردوشن میں کتنی کمی آئی دراصل پردوشن ایک جتل مدہ ہے جتنا مشکل اس سے نپٹنا ہے اتنا ہی مشکل اس کو سمجھنا بھی ہے پردوشن کی وجہوں پر اب تک کئی طرح کی ریسرچ ہو چکی ہیں اور الگ الگ وششکیوں کی الگ الگ رائے بھی سامنے آئی ایسے میں دلی سرکار کل کس طریقے سے آنکڑے پیش کرے گی اور کوٹ انہیں کس طرح سے سمجھ کر کیا مطلب نکالے گی ہم یہ بات آج نہیں کہہ سکتے لیکن موٹے طور پر جو آنکڑے اپلبد ہیں اس کے آدھار پر ہم آج دلی میں پردوشن کا ریئر ایٹی چیک کریں گے کیجریوال سرکار کل یعنی شکروار کو دلی ہائی کورٹ میں اپنے ایون آڈ اسکیم کی صفائی پیش کرے گی اور یہ بتائے گی کیجریوال سرکار کل یعنی شکروار کو دلی ہائی کورٹ میں اپنے ایون آڈ اسکیم کی صفائی پیش کرے گی اور یہ بتائے گی کہ اس اسکیم کے لاغوں ہونے کے بعد ایک ہفتے میں دلی کا پردوشن کتنا کم ہوا ہم آج ہی آپ کو دکھاتے ہیں کہ دلی کے الگ الگ علاقوں میں پردوشن کا ریئر ایٹی چیک کیا ہے آئیٹیو پہ اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ ٹرافک اور سب سے زیادہ بھیڑ رہتی ہے پردوشن کا سر بھی اسی کارنٹ سے یہاں پر سب سے زیادہ ہے یہاں اگر ہم بات کریں تو 31 دسمبر 2015 میں یہاں کا جو لیول ہے وہ 2.5 سامانے سے 3 گناہ زیادہ تھا وہی 10 پی ایم بھی اپنے سامان اس سر سے 2 گناہ زیادہ تھا لیکن آج ہی اگر بات کرتے ہیں 7 جنوری 2016 میں یہ سر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے 2.5 پی ایم جو لیول ہے وہ کم سے کم آج کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو 6 گناہ زیادہ بڑھا ہوا ہے وہی 10 پی ایم اپنے سر سے 3 گناہ زیادہ بڑھا ہوا ہے آنند ویہار علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ پولیشن ہوتا ہے اور اگر یہاں پر 31 دسمبر کے کمپیریزن میں آج کی اگر بات کرتے ہیں تو پی ایم 2.5 کا لیول وہی کی وہی ہے اگر 31 دسمبر کی بات کرتے ہیں تو پی ایم 2.5 31 دسمبر کو 453 تھا اور اگر آج کی بات کرتے ہیں تو پی ایم 2.5 کا لیول آج بھی 453 ہے وہی اگر پی ایم 10 کی بات کرتے ہیں تو پی ایم 10 کا لیول جو ہے کم ہونے کی بجائے دو گناہ ہو گیا ہے جہاں دو گناہ ہو گیا ہے اگر بات کریں 31 دسمبر کی تو پی ایم 10 آنند ویہار علاقے میں 417 درج کیا گیا تھا اور اگر آج کی بات کرتے ہیں یعنی 7 جنوری کی بات کرتے ہیں تو آج پی ایم 10 کا لیول 839 ہے نورمل سے 8 گناہ زیادہ پی ایم 10 اس وقت فضاؤں میں ہے اگر ایم مندر مال کی بات کریں تو یہاں پہ بھی پردوشن کا اس طرح لگاتار بڑھتا جا رہا ہے 31 دسمبر 2015 میں 2.5 پی ایم لیول جو ہے وہ قریب 6 گناہ زیادہ بڑھا ہوا تھا وہی اگر آج کی تاریخ کی بات کرتے ہیں 7 جنوری 2016 میں یہی 2.5 لیول کا جو آقڑا ہے وہ 7 گناہ زیادہ بڑھ چکا ہے وہی 31 دسمبر کو ہی 10 پی ایم کی وہ دو گناہ زیادہ بڑھا ہوا تھا جو کی آج کی تاریخ میں کم سے کم 6 گناہ زیادہ بڑھ گیا ہے ڈلی سرکار یہاں دعویٰ ضرور کر رہی ہے کہ اور یون فارمولے سے پردوشن میں نیانترن ضرور آیا ہے لیکن آنکھرے کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے ہیں کل ملا کر دیکھا جائے تو پچھلے ایک ہفتے میں پی ایم 2.5 کے اسطر پر خاص کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے اور پی ایم 10 کا اسطر تو اُلٹے کئی جگہوں پر بڑھ گیا ہے ایون وارٹ فارمولا شروع ہوئے سات دن ہو چکے ہیں اور ان سات دنوں میں پردوشن کے لیویل میں کتنی گراوٹ آئی ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے موبائل سکرین پر یہاں پر پوسا جو کی میں کرول باگ میں ہوں اس وقت اور یہ جو پوسا کا ایئر کالیٹی انڈیکس آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اسی انڈیکس کے انترگت آتا ہے اور یہاں پر جو پی ایم 2.5 کا اور ٹوٹل ایئر کالیٹی انڈیکس بتا رہا ہے یہ 371 بتا رہا ہے یعنی کی اگر 31 دسمبر کی بات کریں تو یہی ایئر کالیٹی انڈیکس 300 سکرا تھا جو کی اب بڑھ کے 371 ہو گیا ہے ڈلی ہائی کورٹ نے کیجو بات سرکار سے اور ایون پر سوال کیا تھا کہ آنکھنے چھوٹانے کے لیے ایک ہفتہ کافی ہے سرکار کو پندر دن چوچائیے لیکن جس طرح سے ڈلی سرکار کے ویژیاپنوں میں تھڑڑلے سے اور ایون سکیم کا گھنگان چل رہا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ سرکار کا مقصد پردوشن گھٹانا نہیں صرف اور ایون سکیم چلانا ہے گیتم شیوازتا وان شیوانی تیاغی کے ساتھ جتنگو سوامی ڈلی انڈیا نیوز آئیے اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ڈیپی کا شرما ہے بھارتی جنتہ پارٹی ڈلی سے سپوکس پرسن سومنات بھارتی ہمارے ساتھ جڑیں گے کچھ ہی پلوں میں عام آدمی پارٹی کے ایمیل او اور پروڈکتہ اس کے علاوہ ڈاکٹر آر بی سنگھ ہیں جو کہ پریہ ورن وید ہیں ساتھی میری سنباد داتا شیوانی تیاغی لو دی روڑ سے ہمارے ساتھ رہیں گی سب سے پہلے شیوانی آپ ہی کام رکھ کریں گے کیا رپورٹ ہے آج کے پروڈوشن کو لے کر کے تمام دلی کے علاقوں سے کیا کچھ رپورٹ آئی ہے دیکھئے انراغ میں موسم دبھاک کے باہر کھڑی ہوں یہاں پہ آپ LCD سکرین بقاعدہ لگایا ہے جو کی ہوا کی جو بائیو کی گنوطہ کو بتاتے ہیں ٹین پی ایم دیکھ سکتے ہیں تین سو انیس جو ابھی بھی سامان سے زیادہ بڑھا ہوا ہے وہیں 2.5 پی ایم جو ہے وہ بھی سامانے سے لگ بھگ لگ بھگ پانچ گناہ زیادہ بڑھا ہوا دیکھ سکتے ہیں تین سو دو بتا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں بتائے یہ جا رہا ہے کہ موسم میں اب سموگ پھیلتا جا رہا ہے دس پارٹیکل زیادہ ہیں ہوا نہیں چل رہی تو یہ موسم بیباک کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے سامنے تک یہ حالات بنے رہیں گے لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آر ڈی ون کو لے کے جاں یہ مانا جا رہا تھا کہ پریورنگ میں اثر پڑے گا یا پردوشن نے انترس ہوگا لیکن آکڑے کچھ اور ہی کہانی کہہ رہے ہیں آکڑے کچھ اور ہی کہانی بیعہ کر رہے ہیں دیپیکہ شرمہ جی کل کوٹ میں جواب دینا ہائے کوٹ میں آم آدمی پارٹی کو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے دیکھا پی ایم ٹین کا لیول بہت بڑھ گیا ہے لیکن آم آدمی پارٹی کی طرف سے لگاتار کہا جا رہا ہے کہ سب سے خطرناک پی ایم ٹو پائنٹ فائی ہوتا ہے جس کا اس طرح گھٹا ہے کیا یہ دلیل کام آئے گی دیکھیں یہ دلیل بلکل بھی کام نہیں آئے گی کیونکہ یہ جو فیصلہ تھا یہ بہت ہی جلدی میں لیا گیا یہ دلیلی والوں کو پریشان کرنے کے لیے لیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن پہلے اس فیصلے سے عام آدمی پارٹی کے جو ایم ایل ایز ہیں ان کی سیلری چار سو گناہ بڑھائی گئی تھی اس فیصلے کے پبلک کی نظر ہٹانے کے لیے اچانک سے انہوں نے اور یون کا فارمولا ڈال دیا آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ کو اگمنٹ کرنا چاہیے تھا ابھی آپ انٹرنیٹ پہ ایسی فوٹو گھوم رہی ہیں جہاں پہ آپ میکرو سیشن کا حال دیکھ رہے ہیں آپ بسوں کا حال دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس پرکار سے دلیلی کے سیٹیزنز کو اپنی تکلیف ہو رہی ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پولوشن ہے وہ بالکل بھی کم نہیں ہو رہی جبکہ وہ تین گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے سرکاروں کا اکثر یہ رکھ ہوتا ہے یا ان کی نیت ہوتی ہے کہ جو سب سے آسان طریقہ ہے سب سے آسان طریقہ ہے پبلک کو فورس کرو کچھ فیصلے رہنے کے لیے ان کو پہلے ٹانسپورٹ سسٹم کو آگمنٹ کرنا چاہیے تھا انڈسٹریل پولوشن کی طرف دھیان دینا چاہیے تھا جو ڈیزل جنریٹرز کو یوز کرتے ہیں 45 فیصدی پردوسٹ جی بکل آپ نے بائکس کو کیوں نہیں بہن کیا 52 پرسنٹ پولوشن دو بائکس کے دوارہ ہو رہی ہے سیمیلی جو کنسٹرکشن میٹیریل ہے آپ نے اس کے اوپر کوئی روک تھام نہیں لگائی جو انسی آر سے گاریاں آ رہی ہیں اندر اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے جو فارمرز پنجاب میں ہریانہ میں رائستان میں اپنے کرافٹ جلارے ہیں اور جو دھوان اٹھ رہے ہیں جو دلی میں بھی دھوان اٹھ رہا ہے کرافٹ کے جننے کی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر کوئی پولیسی نہیں بتائی تو سیدھا سپاٹا پبلک کے اوپر آپ نے کہے ڈال دیا ہے اور سات دن سے پبلک بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے دیپیکہ شرمہ جی آپ کا سوال میں سومنات بھارتی جی سے پوچھ لیتا ہوں سومنات بھارتی جی بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں سومنات بھارتی جی یہی ہائی کورٹ نے پوچھا بھی ہے آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کیا جواب آپ کل دینے والے ہیں کیونکہ جو لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی پودوشن کا لیول گھٹا ہو نہ گھٹا ہو لیکن چلی ہم ٹریفک میں فسنے سے بچ رہے ہیں وہ شاید وہ لوگ ہیں جو اپنی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں میٹرو اسٹیشن نہیں گئے بسوں سے سفر نہیں کیا انہوں نے بھارتی جی دوسرا کہا ہے کہ کیا آپ کا پولوشن کم ہوا اس کے آکڑے مانگے ہیں اور تیسرا کہا ہے کہ بھئی پبلک ٹرانسپورٹ کو آپ نے مضبط کیوں نہیں کیا یہ پندرہ دن کی جو پریوک تھا ہندوستان کے تحاس میں ایسا نوٹھا پریوک اس کے پہلے کبھی نہیں ہوا جو پی ایم ٹو پوائنٹ فائی پی ایم ٹین کی جو باتیں ہیں میں کل پڑھ رہا تھا ایک ریسرچ پیپر اس میں تھا کہ ایکیو آئی اگر فور ہنڈریڈ کے قریب قریب پہنچ جائے تو گورنمنٹ کو آرڈرز دینے ہوتے ہیں کہ کوئی کھر سے نہ نکلے اور ہم ایسے محول میں جی رہے جہاں کہ یہ چھے سے پہنچ گیا اس پہ انکنویننس کے جو باتیں دیپکا جی کر رہے ہی تھیں جو یہ کارنٹ کیا ہے کہ جو نقصان ہے وہ ہمیں دکھ نہیں رہا وہ ہمیں ویزیبل نہیں ہے نرہیس ترہان جی کا جو ایک آرٹکل کہیں پڑھا تھا میں نے اس میں کی جو دلی واسی ہے اس کا جب دل دیکھا اور انہوں نے تو اتنا کالا ہو گیا پردوسن سے دل نے یہ فیفڑے تھے فیفڑے تھے جی فیفڑے تھے جی فیفڑا تھے کالا ہو گیا پردوسن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پندرہ دن کا پریوک تھا یہ بہت ہی امرجنسی سیچویشن میں لیا گیا پریوک تھا اور اس کو دلی واسیوں نے میرے خالے کل کل بھی کرایا تھا تو 75% لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو ایڈاپٹ کر لیا ہم اس کو اور آگے چاہتے ہیں ہم دیکھیں ایسے کسی میجر سے گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہے سرکار چاہتی ہے کہ جنتہ کو فائدہ پہنچے ایسے میجر سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دلی واسی کی سوست سوست سندھ رہے لیکن سمنا دارتی جی کوٹ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر پریوگی کرنا تھا تو پندرہ دن کیوں ساتھ دن کے لیے کیوں ٹرائل نہیں کیا گیا لوگ اگر زیادہ پریشان ہے پردوسن کم کم ہو رہا ہے تو پھر اس پر وچار کرنا چاہیے کوٹ نے یہ بھی تو کہا ہاں بلکل میں بھی اس پر آ رہا ہوں اب دلی کو آپ میجر لی دو بھاگ بات دیجئے ایک تو ہو گیا سنٹرل ڈیلی اور ایک ہو گیا پریفرل ڈیلی جو پریفرل ڈیلی ہے میں مانتا ہوں کہ وہاں پردوسن میں کمی نہیں آئی ہے لیکن جو سنٹرل ڈیلی ہے اس میں پردوسن میں کمی آئی ہے اور پی ایم ٹو پائنٹ فائیو جو کی جس میں کی کنٹریبوشن ویکلر ٹریفک کا ہے ہوں کا زیادہ لینا دینا نہیں ہے نہیں نہیں ریسرچ پر کہتا ہے کہ جو ویکلر ٹریفک ہے اس پہ اسے وہ کنٹریبوشن کرتا ہے پی ایم ٹو پائی میں ایک کافی حد تک اور جو کنسٹرکشنز بزنس ہے جو سڑکوں کی دھول ہے بیٹ کنٹریبوشنگ ٹو پی ایم ٹین پٹ اب ہم سب پندرہ دنوں پر جو یادرہ رہی اسے کچھ بائے پرادکس رہے جو بڑے بینیفیشن رہے ایک تو جو ڈلی میں کنجیشن تھا کنجیشن کافی حد تک کم ہوا دوارکا سے لے کے مالوے نگر تک کیا سمجھ سے کنجیشن کی نہیں تھیرہ سمنات بھارتی جی سمجھ سے پروڈوشن کی تھی وہ کم ہوا کے نہیں کنجیشن کم کرنے کے لیے پروڈ نہیں کیا تھا آپ نے پروڈوشن کم کرنے کے لیے جب کنجیشن کم ہوتا ہے تو نیچرلی پروڈوشن کم ہوگا کہاں ہوا سمنات بھارتی اگر مارجنل کم ہی آئی ہے تو پھر اس کو آپ سفلتا کیسے مانیں گے اور سپریم کورٹ کے جو اپوائنٹڈ باڈی انوارنمنٹ کے اوپر مستر بوریلال کا انہوں نے کہا خرسکلے سبت میں کہا جو دلی سرکار کا قدم ہے وہ ایک انوٹھا قدم ہے ایک ہمت والا قدم ہے بیشاکن اوٹھا اور امت والا قدم ہے لیکن اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے سب سے بڑا سوال یہی ہے یہی کورٹ میں پوچھا سمنات بھارتی میں لوٹنوں میں آپ کے پاس میں لوٹنوں میں آپ کے پاس برسائر ڈاکٹر آر بی سنگھ صاحب کی یہ پریہ ورن ویڈ ہیں ان سے بہتر آقلن اس وقت کا کوئی نہیں تپایا ہوگا میں لوٹتا ہوں سمنات بھارتی آپ کے پاس آر بی سنگ صاحب کیا یہ ٹرائل آپ اب تک سکسسفل کہیں گے اگر ہم آکڑے دیکھیں پی ایم ٹین اور پی ایم ٹو پائنٹ فائف کے ڈلی میں ہنڈراج جی یہ ایک بہت بہت آیامی سمسیہ ہے اور اس کا جو پریہاس جو ہے سدھار کے لیے وہ بہت آیامی کرنا پڑے گا ایک جو کارن ایمپورٹنٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پراکرتک کارن سیت کال میں ونٹر ٹائم میں ہوا کا دباؤ جو ہے وہ کافی ادھک ہونے کے کارن سے جو پی ایم ہے پارچکولیٹ میٹر کا کنسنٹریشن کافی ادھک رہتا ہے تو سیت کال میں آپ بہت ادھک سمبھاؤنا نہیں ہے کہ اس میں سدھار ہو سکتا ہے دوسرا جو ہمارے دیپکہ جی نے کہا تھا جو ہریانہ اور پنجاب سے جو جلائے جاتے ہیں وہ ویسٹرن ٹیسٹربینس کے کارن سے یہ ایک ارد سسک وائیو چھتر ہے جس کو ہم سیمی ایریڈ ریجن کاتے ہیں تو سیمی ایریڈ ریجن ہونے کے کارن سے دسٹ آدھی اور جو جلائے جاتے ہیں تو وہ سبسٹانسز کافی آتے ہیں یہاں جو دسٹ ہیں اب جیسے بنسپتی کافی لگائے گئے ہیں یہاں دلی میں کارنی ایٹین ٹوینٹی پرسنٹ تک ہیں جو فوریسٹ یا ہمیں گراس کا پلانٹیسن کافی ادھی کرنا پڑے گا جہاں بھی مٹی نہ ہو اس کے علامے جو آڈ ایبین میں بھی بہت ساری صدھار کی ضرورت ہے میں ایک اور بہت ساری صدھار کی ضرورت ہے اگرہ میں جو لاغن ہے ارپی سنگھ صاحب مجھے ایک چھوڑے بریک کے لئے رکھنا ہے میں ایک چھوڑا سا بریک لے کر بیچ بحث میں واپس لوٹوں گا ہم چرچہ کو یہی سے آگے بڑھائیں گے ایک چھوڑے زبرک کے بعد بیچ بحث میں ایک بات پھر آپ کا سواغت ہے سومنات بھارتی جی کا میں رکھ کروں گا ہمارے ساتھ لگاتا آپ فون لائن پر بنے ہوئے ہیں سومنات بھارتی جی یہ آکڑے دیکھنے کے بعد بھی کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سات دنوں میں آشاست سپلتا آپ کو ملی ہے اور یہ پریوک سکسسفل رہا ہے لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے لوگوں کو جام سے نجات مل گئی انہیں پردوشن سے نہ پہلے اتنی چنتہ تھی نہ اب اتنی چنتہ ہے ظاہر سی بات ہے انہیں اس سے نقصان ہو رہا اور وہ چاہتے ہیں پردوشن سے مکتی لیکن فیلال وہ اس بات سے زیادہ خوش ہیں کہ انہیں ٹریفک نہیں مل رہا وہ جام میں نہیں پھس رہے لیکن پردوشن کے اس طرح میں کمی آئی اس میں بڑھو تری ہوئی اس بات سے ابھی ان کا کوئی لینہ دینا نہیں انہوڑا جی کارن کیا ہے نا کہ ہم ہم پروپرلی انفارمڈ نہیں ہیں اگر اس بات کی انفرمیشن سب کو ایویلیبل ہو کہ کتنا پردوشن ہے اور اسے کیا کیا ہانی ہو رہی ہے اور ہم اس کے طرف دیکھیں اور بولیں کہ ان بچوں نے کیا پاپ کیا ہے کہ ان کو ایسے پردوشن محول میں جینے کو مجبور کیا جانا ہے تب لوگ فیصلہ کر پائیں گے اس بقت دلی نے جو آتھ ساتھ کیا اس کو ایک اور ایون فارمولی کو آپ دیکھیں کسی نے کہا پچپتر پرسنٹ کسی نے کہا پچپن پرسنٹ کسی نے کہا ارتالیس پرسنٹ تو کہیں نہ کہیں ایک بھاری سنکھا میں دلی واسیوں نے اس فارمولی کو آتھ ساتھ کیا اور اس کے جو پرنام نکل کے آئے ہیں دیکھیں اب جو ایکسپرٹس ہیں اس کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جگر ٹرافک جامس نہیں ہو رہے ہیں کل کھوٹ میں کیا آکڑیں دینے والے ہیں آپ ہم دلکل آکڑیں دیں گے میں نے کہا آکڑیں دیں گے کہ بھئی دلی دو بھاگ میں بچی ہے دلی جو پیریفرال دلی ہے جیسے ایس دلی جو ہے جہاں کی دیکھئے آنند پر میں جو دیپکا جی کہہ رہے ہی تھی جو آس پاس کے جو سٹیٹس ہیں جو ان کے کارنس پر دوسر بڑھ رہا ہے دلی میں جیسے کہ جو آنند بیہار ہے آنند بیہار میں جو بسیں یوپی سے آتی ہیں اس میں سے ادھکتر بسیں پولوشن کرنے والے ہوتی ہیں تو اس میں جو اس کا جو دائرہ ہے ہمارے ایکسپریمنٹ کا اس کو بڑھانا پڑے گا انسی آر ریجن میں انسی آر ریجن میں پڑے گا اور آس پاس کے راجیوں کے ساتھ مل کر کے وہاں بھی جو پولوشن کے جو سروت ہیں ان پر کنٹرول کیا جائے گا تو ایک اچھی جو پہل لکھلے اور اور اچھی بن کے آگے پڑے گی دیکھیں ایسا تھا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بڑے ترکھ انداز میں یہ پریشن کل سپریم کورٹ نے پوچھا آم آبی پارٹی سے کی کیا آپ کو پبلک سٹیزن کو تنگ کر کے کیا آپ کو حاصل ہو رہا ہے کیا آپ کے پردوشن ریول کم ہو رہے ہیں اور مجھے پورا بشواش ہے کہ جو آپ جواب نہیں کل دے پائیں گے کورٹ کو کیونکہ دلی کے سٹیزن کو اتنی اتنی پرابلم ہو رہی ہے میٹرو کا حال برا ہے بسز آپ نے کہا چیز ہزار لائیں گے آپ کیول تین ہزار آپ کیول تین ہزار بسے لائیں آپ نے پبلک سٹیزن کو آمیمنٹ نہیں کیا انڈسٹریل پولیشن انڈسٹریل پولیشن کو سونا بھار دیں گی میں نے آپ کو انٹرپ نہیں کیا میں نے آپ کو بیچ میں دخل نہیں دیا آپ بھی آپ بھی آپ بھی تین فورم بنا کے رہ jogos ادھو نے آپ کے سپریم کورٹ راپتی ہے دیکھئے دیکھئے چییف جسٹس آپ آجات آجات پولیشن پر کنسٹرکشن پسٹیز پر آپ نے پبلک ترانسپورٹیشن آگمنٹیشن پر دھیان کیوں نہیں دیا ایک دن پہلو بڑھائی تقریب کا دھیان ہٹانے کے لیے پبلک کنسلٹیشن سے پکے کیے بغیر آپ نے اچانک سے پبلک کو ان تلیمی زیادہ کیا ہو جائے کل کل کوٹ کی اندر کل کوٹ کی اندر آپ کا یہ فارمورہ پوری تلیقے سے سوڑ ہوگا اور جدیل کو سٹائٹ ڈاؤن اوشیہ کریں گے آپ نے صرف دلی کی جنتہ کو بھٹکایا ہے تنگ کیا ہے آپ کو نہیں پتا آم آج کو کیا جتے تھوڑی اچھا ویسے سونا بھارتی جی ایسی باتیں کر پاتی ہیں نہیں آپ کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ آم آج کو دکت کر رہی ہے آپ نے نیبرسیشن کا حال دیکھا ہے آپ نے بسیس کا حال دیکھا ہے آپ نے لوگوں کی گھٹی رہی ہے اس کو کسی تکلیف ہو رہی ہے آپ نے لوگوں سے بات کرنے کی کوئی ہے نہ تو بس میں بھیڑ ہے سونا بھارتی ایک کنفیوزن ہے اس کو اور دور کیجئے جو ارون کیگریوال صاحب کا بگیاپن چل رہا ہے سنیے سنیے پردوشن کو لے کر ارون کیگریوال کا بگیاپن چل رہا ہے اس میں تھوڑا کنفیوزن ہے بات تو پردوشن کی وہ کرنا چاہتے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اور ایون پر ان کا زیادہ فوکس ہے آپ کیا پروموٹ کرنا چاہتے ہیں پردوشن کم کرنا یا پھر اور ایون پروموٹ کرنا انوراک جی دیکھیں جو یہ میجر آڈ ایون کا تھا سب سے پہلے میں آپ کے ویوز کو یہ بتا دوں کہ بسیں کھالی ہیں اور میٹرو میں اتنی بھیڑ نہیں جتنی کہی جا رہی ہے دیکھیں جو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں میں مجھے یہ بتائیے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سمنات بھارتی اس لگیاپن میں آڈ ایون پر واپ واپ ہی کیوں لڑتے نظر آ رہے ہیں جبکہ پوٹوشن کا اس طرح کم نہیں ہوا ہے ہر پانچ میٹر پر لگیاپن ہر پانچ میٹر پر لگیاپن جو سرکاں نے فیتنے لیے ان میں سے ایک میجر ہے یہ اور میجر چاہتے ہیں جیسے کہ جو دھول ہٹانے کی سڑکوں سے جو پی ڈی وڈی روٹتے ہیں یہ آسان ہے پبلک کے اوپر دنڈا چلانا پبلک کو فائن کرنا بہت آسان ہے بہت آسان ہے پبلک کو دنڈا لابنا اور ان کو چلان کرنا آپ کو لانگ ترم میشر لینے چاہیے تھے آپ کو پبلک سے وائٹ سپیٹ کنسلٹیشن کرنی چاہیے تھی آپ نے ایک دن کے اندر کیسے یہ فرمولل دیپکہ جی پورا ایک دنڈا چلانے یہ کیول کولیٹیشن کے بعد یہ پہنچا گیا یہ افسر واد یہ ایک افسر واد یوجنا ہے کیونکہ وہی کل صرف چھے پرسنٹ پولیوشن کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں صرف چھے پرسنٹ کو انیک انیک سیڈیز ہو چکی ہے آپ نے انڈکٹیل پولیوشن کو کم نہیں کیا کنسلٹیشن سونا بار کی میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کل کوٹ میں کوٹ کو سنتوش نہیں کر پائے تو پھر اس اسکیو کا کیا ہوگا دیکھیں ڈانڈیلی ہائے کوٹ کا پورا جیلوزڈکشن ہے ڈلی سرکار کے اوپر لیکن آنڈیبل ہائے کوٹ کی میں بہت آذر کرتا ہوں اور ایک ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایکسپریمنٹ جو چل رہا ہے اس ایکسپریمنٹ کو پورا ہونے دیں اور اس کے بعد جو اس کے نتیجے آئیں گے اس پہ ہم سب بیٹھ کے چرچہ کریں گے آپ کے جنرل بھی چرچہ کریں گے میں بہت شروع سے کہتا ہوں سومنات بھارتی نہ تو راجنیتی کو لے کر رہا ہوں اسی اور وجہ سے ڈلی آپ کی پریوکشالہ ہونی چاہیے اور شاید یہی ہائی کوٹ نے بھی پوچھا ہے کہ آپ نے ڈلی کو پریوکشالہ بنا تو دیا لیکن اگر وانشت سپلتا نہیں ملی ہے تو لوگوں کی پریشانی کا سبب آپ کیوں بنتے جا رہے ہیں برہا ہمیں انتظار رہے گا کل ہائی کوٹ میں آپ کی سببائی پر ہائی کوٹ کا کیا کسی مہینے ہوتا ہے میں سبی کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہوں گا سمنات بھارتی بہت بہت دھنیواد آپ کا آر وی سنگھ صاحب کا بھی بہت بہت دھنیواد دیپکا شرما کا بھی اور ہماری سنباداتا شیوانی تھیاگے کا بھی بہت بہت دھنیواد کرنا چاہیں گے بیچ بحث میں اسی کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی وقت ایک چھوڑی سے بریک کا ہے